دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوہزار پندرہ میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا باپ دوہزار آٹھ میں انتقال کر چکا تھا اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کا باپ اگر دوہزار آٹھ میں انتقال کر گیا تھا تو دوہزار پندرہ میں وہ بچی کیسے پیدا ہوئی تو قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جنوبی اسرائیل میں رہنے والی غیر شادی شدہ اور کرنڈن گارٹن سکول کی ایک ٹیچر جس کی عمر 35 سال ہو چکی تھی اس نے دوہزار تیرہ میں یہ محسوس کیا کہ اس کی عمر ڈلتی جا رہی ہے اور شاید آگے جا کر وہ ایک ماں نہ بن سکے اس ٹیچر کا نام لینرٹ ہے لینرٹ کی عمر جب 35 سال سے اوپر ہونے لگی تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ ماں بننے کا موقع کھو دے گی اور وہ ہمیشہ پریشان رہتی تھی پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے اپنے سپرم کا ٹیسٹ بھی کروایا ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ لینرٹ کے اندر ماں بننے کی صلاحیت بہت کم رہ گئی ہے اور پھر لینرٹ نے یہ سوچا کہ اگر وہ یہ انتظار کرتی رہی کہ جب تک کوئی ایک اچھا مناسب شخص نہ ملے اور وہ شادی نہ کرے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی بہتر ہے کہ وہ کسی الٹرنیٹ سلوشن کی طرف جائے اور جلد ماں بن جائے اور پھر لینرٹ نے بچے کے حصول کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی لینرٹ کہتی ہے کہ وہ یہ ریمی چاہتی تھی کہ ان کے بچے کو ان کے باپ کا معلوم نہ ہو وہ چاہتی تھی ایسا کوئی شخص ملے جو اپنا سپرم اتیا کر دے اور وہ اس سے ماں بن جائے اور لیکن وہ اپنے بچے کو بتا سکے کہ اس کا باپ کون ہے اور اس عمل کے لیے انہوں نے یوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کر دی اور انہیں یوٹیوب پر ایک انٹرویو ملا جو کہ دو ہزار نو میں نشر ہوا تھا اور اس انٹرویو میں دو افراد مشتمل تھے جن میں ولاد اور جولیا نامی میاں بیوی انٹرویو دے رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے مرہوم بیٹے جو کہ دو ہزار ہارٹ میں وفات پا چکے ہیں لیکن ان کے سپرم ان کی خواہش کے مطابق رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ایسی عورت مل جائے جو ان سپرم کے ذریعے بچے کی پدیش ممکن کر دے اس معاملہ کے لیے لینرڈ نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا اور پھر وہ ولاد اور جولیا سے ملنے لینرڈ اجلاد اور ولد سے ملقات کی تو اس نے دیکھا کہ ولاد اور جولیا اپنے بیٹے کی جس کا نام بیروک ہے تصویر بھی لے کر آئے تھے یہ سپرم ایکچول ان کے بیٹے بیروک کے تھے بیروک کو مسئلہ کیا ہوا تھا کہ انہیں کینسر ہو گیا تھا اور انہوں نے کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہوئے اپنے والدہ سے خواہش کی تھی کہ ان کے ہاں کوئی ولاد ہو اور اس کے لئے انہوں نے اپنے سپرم کو ڈونیشن کے طور پر رکھا تھا اور پھر بیروک دوزار آٹھ میں دورانے علاج مر گئے اور جب بیروک کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی عمر پچی سال تھی اور بیروک نے مرنے سے پہلے اپنے موت سے قبل کچھ چند روز اپنے وکیل کے سامنے اپنی بائیلاجیکل وصیت تحرید کی تھی بائیلاجیکل وصیت کے ذریعے کوئی شخص اپنی حیات اکتی مراس پر مبنی خواہشات کو قنونی حصیت دے سکتا ہے بیروک نے اپنے وصیت میں یہ خواہش ازار کی تھی کہ ان کے محفوظ شدہ سپرم کو ان کے وفات کے بعد ان کے بچے کی پدیش کے لئے استعمال کیا جائے اور پھر بیروک کی وفات کے فوراں بعد ان کی والدہ جولیا نے اپنے منہوم بیٹے کی خواہش پر کام شروع کر دیا اور انہوں نے یوٹیوب پر انٹرویو دیا اور اس میں ایزے اشتیار لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ جو بھی لڑکیاں ان کے بیٹے کے سپرم سے کسی بچے کو جنم دینا چاہتی ہیں تو وہ ہم سے رجوع کر سکتی ہیں تو اس طرح لینرٹ نے وہ انٹرویو دیکھا اور وہ ولاد اور جولیا سے جا ملی لینرٹ بیروک کی والدہ جولیا سے دوہزار تیرہ کو ملی اور بیروک کی والدہ جولیا دوہزار تیرہ کا وہ دن ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور اس دن وہ بہت خوش تھی کیونکہ ان کے بیٹے کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی اور پھر ڈاکٹر کی ہیلپ کے ساتھ لینرٹ کی بچہ دانی میں بیروک کے سپرم کو رکھ دیا گیا اور حمل ٹھہرنے کا انتظار کیا گیا اور پھر دو دن کے بعد ڈاکٹر نے خوشقبری سنائی کے لینرٹ پریگنٹ ہو چکی ہیں لینرٹ یہ سب سے پہلے خوشقبری اپنی سسٹر کو بتائی لینرٹ کے والدین کا تعلق مراکش تھے تھا اور وہ اسرائیل آ کر بسے تھے دوسری طرف بیروک کے والد اور والدہ یعنی جولیا کا تعلق روس سے تھا اور وہاں سے آ کر وہ اسرائیل میں بسے تھے اور پھر یکم دو سمب دوزار پندرہ کو لینرٹ نے بیروک کی بیٹی کو جنم دیا جس کا نام شیرہ رکھا گیا شیرہ اپنے والد کی وفات کے تقریباً سات سال بعد پیدا ہوئی ہیں اور لینرٹ کی جو مدر انلہ یعنی ان کی جو ساس ہیں وہ کہتی ہیں کہ بیروک کی بیٹی کی شکل اس کے اپنے والد سے بہت زیادہ ملتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور دوستو یہ کہانی آپ نے پوری سنی ہے اور آپ کو سمجھا گی کہ ایک بچی جب پیدا ہوئی تو اس کا والد تقریباً سات سے آٹھ سال پہلے وفات پا چکا تھا لیکن اس نے کیسے جنم لیا اور یہ ایک عجیب کہانی ہے اور امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی یہ کہانی کہانی ہی نہیں بلکہ یہ ایکچلی حقیقت ہے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل سے جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آحنا نکھстру拜 رグ ڈغتو کچھ ڈال� ڈال 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 موسیقی